کس دین پر چل رہے ہو کس شریعت کو مانتے ہو کس قرآن پر چلتے ہو کونسی تمہاری توحید ہے کونسا تمہارا راستہ ہے کس کو سجد کرتے ہو تمہارے بالوں کی چھٹیا کس کے نام پر چھٹی ہوئی ہے لاکھوں روپے کا مکان بنانے کے بعد اس کے سر پر کالی ہنڈیا کیوں رکھی ہوئی ہے ہاتھ میں منتے کیوں پہنے ہوئے ہیں پیرو میں زندینیں کیوں جھکری ہوئی ہیں ٹوڑی گاری خریدنے کے بعد اس کے سامنے جوتی الٹی کیوں لڑکائی ہوئی ہے پوچھا سیزادے نے یہ جوتی کیوں لڑکائی ہے مشرک کا بیان تھا اس سے ایکسیڈن نہیں ہوتا یہ کالے کپڑے کیوں بانے ہوئے ہیں نظرِ بچ سے بچتا ہے کالی ہنڈیا مکان پر کیوں ہے کوٹھی کو نظر نہیں لگتی ہاتھوں پر ہاتھوں میں کلے کیوں ہے اس سے انسان بیواریوں سے بچتا ہے ابو اٹھیا کیوں پہنی ہوئی ہے یہ پتھر عقیق نبا اور نقصان کے مالک ہے اور لوگوں یہی تو ابو جہل کا عقیدہ تھا ابو لحب کا عقیدہ تھا محمد کریم نے اس عقیدہ پر ضربے لگائی اس عقیدہ کو ستورا اس عقیدہ کے پیچھے طائف کے میدان میں پتھر کھائے عوض کے میدان میں دان پڑھوائے جس لوگوں نے اس عقیدہ کو چھوڑا زمین پر چلتے تھے رب ان کی جوتیوں کی آواز زمین پر چلنے کی درمت میں سنا دیا کرتا تھا لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے یا رسول اللہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے یا علی مدد بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ بھی کرتا ہے ڈولے شاہ کے چوہے کے نام پر بالوں کی چھوٹیاں بھی جھوڑتا ہے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے گاری کے سامنے جوتی بھی بانتا ہے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے پچھتن پاک کے پانچ حقیق بھی پہنتا ہے تو لا الہ الا اللہ بھی پڑتا ہے امام زامن کا تاویز بھی پہنتا ہے تو لا الہ الا اللہ بھی پہنتا ہے جلے میں ایک دو چار پانچ سات گنتی کے تاویز بھی پہنتا ہے تو لا الہ الا اللہ بھی پڑتا ہے بابے کے نام کا بکرہ بھی دیوا کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ بھی پڑتا ہے بابے کے نام کے ذات بابے کی خبر پر جا کر تو سجدے بھی کرتا ہے لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے بابے کے نام پر چادر بھی چڑھاتا ہے لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے تو بھولوں کی چادر لے کر گھر سے چلتا ہے لا الہ الا اللہ بھی چلتا ہے دھول کی تھاپ پر ڈانس کرتا ہوا اپنے بزرگ کی قبر پر جا کر دولی چڑھاتا ہے تو لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے مسجد میں نماد بھی پڑتا ہے لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے دربار میں پنکھا بھی لگا دیتا ہے تو لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے مسجد کو بھی آباد کرتا ہے لا الہ للہ بھی کہتا ہے جو مرات کو گیاری بھی دے لیتا ہے تو لا الہ للہ بھی پڑتا ہے تو اس لیے دعان کا شرک بھی کرتا ہے میں تجھے کیسے بانوں تو مسلمان سے میں کیسے کہوں تجھے لا الہ للہ کی خبر ہے قرآن کیا کہتا ہے اَلَهُمْ اَرْجُلِ يَمْشُونَ بِهَا اَمْلَهُمْ عَيْدٍ يَبْتِشُونَ بِهَا اَمْلَهُمْ عَيْدٍ يُبْسِرُونَ بِهَا اَمْلَهُمْ عَيْدَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ دُعُونَ شُرَكَاكُمْ ان کے ہاتھ ہیں پکڑنے کے قابل نہیں پیر ہے چل نہیں سکتے آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتے کان ہے سن نہیں سکتے قُلِ دُعُونَ شُرَكَاكُمْ بُلا ملتان والے کو بُلا سند والے کو بُلا سرحد والے کو بُلا اس رومبوت کا بُلا وفاق کا بُلا سُوبے کو بُلا سُمَّا کی دُونی سلا سن درون چلے چالے محمدی کے خلاف عطیق شاہ کے خلاف بُدوی کے خلاف زیدی کے خلاف سنی کے خلاف وعابی کے خلاف اگر یہ کچھ کر سکتے ہوتے رب کی قسم ہے ہم نے سلال عباد کے اندر جس مجز میں قدم رکھا آنکھ سار ہو گئے گولنے کی عید سے عید بجا کر دلائل کے ساتھ ثابت کیا منا ہوا کچھ نہیں کر سکتا یہ کرنے والے ہوتے ان سیدوں کی زبان باہر نہ نکلتی بکواس نہیں کرتے گندی زبان استعمال نہیں کرتے دلائل دیتے ہیں شاہ صاحب کے دو ہاتھ ہیں الہم ارجلی یمشو نبیہ پیر ہے لنگڑا پیر تو نہیں نا کانا بھی نہیں اندہ بھی نہیں بہرہ بھی نہیں ہاتھ ٹوٹا بانا بھی نہیں نہیں یہ بہت کامل پیر ہے پوچھو اس سے قرآن کہتا ہے پھر محضت نہ دو ایک وہابی بھی پاکستان میں زندہ نہ رہے کوئی رہ سکتا اور نہیں